اسلام علیکم برد آپ سب لوگ کیسے امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایزی بریک فاسٹ ریسپی لے کر آ چکی ہوں بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی منٹوں میں بن جانے والی ایزی ریسپی ہے تو میں آپ کو آج بہت ہی زبردست ریسپی بنانے سے کھا رہی ہوں اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے یعنی آپ کا پیٹ تو بڑھ جائے گا لیکن آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ اور بھی کہیں یعنی اتنا زبردست ہوگا کہ آپ کاتے رہ جائیں گے اور یعنی آپ کو اور بھی من کرے گا کہ آپ اور کا اتنا زبردست اتنا ٹیسٹی ہے تو اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے ضرور اس کو ٹرائے کریں اپنے لئے ٹرائے کریں بہت ہی زبردستے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ پین میں تقریباً چار سے پانچہ مچ آئل ڈال دیجئے اس کے بعد تقریباً دو عدد علو کا چھلکہ اتار دیجئے اور اس کو اس شیپ میں کٹ لیجئے اور اچھے طریقے سے واش کر لیجئے پھر اس کے اوپر کشمیری لال مرچ اور لال مرچ پاورڈر آدھا آدھا چھلکھ ڈال دیجئے کشمیری لال مرچ نورمالی کلر کے لئے ڈالا جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک فرائے کر لیجئے علو کو تو علو جب ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے لئے انڈو کا مکسٹر تیار کریں گے اتنا زبردست اتنی ایسی ریسپی آپ نے کبھی بھی نہیں کائی ہوگی یعنی اگر کسی نے کائی ہے تو کمنٹ کر کے بتائے کہ آپ نے کس طرح بنائی ہے اور آپ کی ریسپی کیسی ہے تو یہاں پر تقریباً چار عدد انڈے ہم نے لے لئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہرہ پیاز ہے تقریباً ایک کپ پہلے ہم انڈو کو اچھے دریقے سے پینٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ پیاز تقریباً ایک کپ یہ ڈال دیجئے اور اسے کے ساتھ ایک ادھر ٹھماتر اس کو اچھے دریقے سے چوب کر لیجئے یہ ساوشی سے آپ اچھے دریقے سے چوب کر لیجئے یعنی ہرہ پیاز اور ٹھماتر اس کے ساتھ نمک آدھا چمچ کالی مرش پاورڈر آدھا چمچ یہ دونوں بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں لائل مرش پاورڈر بھی ڈال دیں گے کشمیری لانجش پاورڈر آدھا چمر آپ یہ سپائسز اپنی سب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر کچھ اور ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں حلدی بھی تقریبا آدھا چمر سے تھوڑا سا کم ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے میونیز اس سے اس کا ٹیسٹ بہت کریمی کریم سا آئے گا اور ٹیسٹی سا آئے گا تو یہ تقریبا آدھا کپ تھا اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو جب آپ یہ سارا پیسٹ میکس کر لیجے تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یعنی جو علو ہے اس کو سیٹ کر لیجے اور یہ سارا پیسٹ اس علو کے اوپر ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کر لیجے پھر ڈالیں دیکھیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے اس کی اوپر اچھی طریقے سے آپ سیٹ کر لیجئے اور بہت ہی زبردست بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کا ڈکن رکھ دیں گے اور اس کو دم پر رکھیں گے یعنی بلکل ہلکے آنچ پر تقریباً تین منٹ تک ہم اس کو اس سائٹ سے پکا لیں گے اور پھر آپ نے دیکھیں اس طریقے سے اس کی اوپر پلٹ رکھ دینا ہے اور اس کو ایک اس طریقے سے پلٹا دینا ہے اور ادھر واپس سے رکھ دینا ہے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک ادھر فرائے کریں اور جب آپ اس کی اوپر پلٹ رکھیں یعنی آپ اس کو پلٹا رہے ہو دوسرا سائٹ پکا رہے ہو تو پلٹ کو اچھی طریقے سے اوائل سے گریس کر لیجی کیونکہ یہ اس کی اوپر چپک بھی سکتا ہے تو پھر ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس لیے اور یہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے ہم نے کٹ کر کے نکال دیا ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی ایزی تیار ہو چکا ہے آلو بھی سوفٹ ہے اچھی طریقے سے پک چکا ہے اس میں انڈے بھی اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور جو آلو اور انڈے کا جو ٹیسٹے یعنی مکس بہت ہی زیادہ زبردست آ رہا ہے اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کے فین ہو جائے گے میں تو ہو چکی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ یعنی ایک بار کائیں گے تو آپ بریکپاسٹ میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کائیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ